بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ چلی آج ہم شروع کرتے ہیں کباب کی ریسپی افطار کا وقت ہونے جا رہا تھا تو میں نے سوچا دوپہر کا وقت ہے تو اس ٹائم پر کباب بنائے جائیں تو دباغ میں یہ آیا کہ چلو کیوں نہ ایک ویڈیو بھی شیئر کی جائے تو میں نے یہاں پر سوچا کہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں کباب کی ریسپی تو ایسی ہے کہ زیادہ تر سبی لوگوں کو پسند ہوتا ہے کباب اور یہ کباب میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں کسی مسالے تو وہیں ہیں جو آم دلتے ہیں لیکن کچھ ایک مسالے ہیں جو تھوڑا سا اس کو الگ کر دیتے ہیں آم ریسپی سے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں یہ ہے وان کیجی قیمہ اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اس میں چربی بلکل نہیں ہوتی کیونکہ کباب کا جو ہے اس میں چربی نہیں ملائی جاتی صرف روپا گوشت ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو دھو کر ایک ککر میں رکھ لیا ہے کیونکہ اس کو اب بوائل کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایک کپ چنے کی ڈال ڈلی ہے یہ میں نے ڈال دی ایک کپ چنے کی ڈال یہ چنے کی ڈال ہم لوگ گھر میں ہی بناتے ہیں یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے تو جنجر گارلک پیسٹ جو ہے زیادہ ڈالے گا بارہ پندرہ کلوس جو گارلک کلوس رہیں گی اور ادھرک بھی ذرا اچھا خاصا رہے گا کیونکہ اس میں ادھرک لسن کا ہی مین ٹیسٹ رہتا ہے بیلیز ہیں وہ دو سے تین میں نے بیلیز ڈال دی ہیں یہ ڈرائر ریڈ چلیز ہیں یہ چار سے پانچ میں نے ڈرائر ریڈ چلیز ایٹ کر دی ہے اس کے بعد تین میڈیم سائز کینین تھے وہ میں نے کارٹ کر موٹا موٹا کارٹ کر اس میں ڈال دیا ہے چار سے پانچ گرین چلیز ہیں گرین چلیز زیادہ تیکھی نہیں تھی کیونکہ ہم نے یہاں پر پہلے سے ڈرائی چلیز ڈالی ہے تو اس لیے تھوڑا سا دھیان رکھیں مرش کا یہ ہوتا ہے زیادہ کباب چینی یہ کباب چینی آم کی نانا اس پر آرام سے مل جاتی ہے آویلیبل ہوتی ہے تو اس کو ڈالنے سے ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے بلکل مارکیٹ جیسا تو یہ میں نے اس میں 12 سے 15 ڈال دی ہیں ہاں 1 ٹی سپون ٹرمریک پاورڈر ڈالا ہے اور یہ سالٹ ہے تو سالٹ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رہے گا یہاں میں نے سالٹ بھی ایٹ کر دیا ہے یہ رہا گرم مسالہ جو 1 ٹی سپون ہے تو یہ میں نے 1 ٹی سپون گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیا اب رہے گا وارٹر تو وارٹر اس میں ڈالنا ہے کہ ہمارا اتنا پانی ہو کے گوشت گل جائے اور ہمارے تلی میں نہ چکے بیس میں نہ جاتا چپک جائے اس لیے اتنا پانی ڈالیں گے بھلے ہی چائے بچ جائے تو یہ پانی میں نے اس نہ ہی ڈالا ہے کہ اس میں اچھے سے بوائل ہو جائے تو کم سے کم دس سے بارہ سیٹی اس میں لگانے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ گوشت ہے وہ آسانی سکل جائے کیونکہ ہمیں اس کا ایک پیسٹ ہی بنانا ہے فائن پیسٹ تو کہیں سے کوئی کبھی نہ رہ جائے تو اس لیے میں نے دس بارہ سیٹی لگانے کے لیے اس کو میڈیوم فلیم پر اب ڈھکن لگا کر میں چھوڑ دوں گی یہ تیج پتہ بھی ڈال دیا ہے اس میں دو سے تین میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو اب اس کے بعد اس میں اب ڈھکن لگایا جائے گا اور سٹارٹنگ کو اس میں ہائی فلیم پر چھوڑیں گے اور اس کے بعد دو سے تین میڈٹ کے بعد اس کو میڈیوم فلیم پر چھوڑیں گے اب جو ہے ہمارا دس سے پندرہ میڈٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کی ہمارے جو مکچر تھا وہ سارا جے سارا بوائل ہو چکا ہے تو اس کو ہم چمت سے چلا کر دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے اس کا اندر کا یہ دیکھئے اب اس کے اندر پانی ہے گوشت تو ہمارا گل چکا ہے لیکن پانی ہے ہمارے ککر میں تو اس پانی کو کوئی بات نہیں ہم سکھا لیں گے ٹھیک ہے اندر سکھانا ہے تو چاہے آپ پریشکوکر میں سکھا لیں یا پھر چاہے تو آپ الگ سے پھیلے برتن میں سکھا لیں تو میں نے تو یہاں پر کچھ دے تو پریشکوکر میں سکھایا پھر اس کے بعد ایک الگ سے برتن میں کافی ٹائم لگ رہا تھا اس لئے میں نے الگ سے پھیلے ہوئے برتن میں انڈکشن پر لگ کر اس کو پانی کو سکھا لیا ہے پوری طریقے سے یہ دیکھیں پانی اس کا پورا جذب ہونے لگا ہے ابزورب ہونے لگا ہے پانی بھی کافی سوک چکا ہے یہ دیکھیں آپ اچھے چیزیں خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے کباب کی جو کہ اس میں کباب چین نہیں ڈلی ہے تو اس سے جو اسمیل ہے کبابوں کی وہ سپیشلی آ رہی ہے بازار جیسی تو یہ پورا ڈرائ ہو چکا ہے پانی اب اس میں بلکل بھی نہیں ہے پورا ارزورب ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے بعد مکسر جار میں گرائنڈ کر لیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے گرائنڈ کریں لیکن کیونکہ ہمیں اس کو بلکل باریک پیسنا ہے اس طریقے سے تو آپ بھی اس کو بلکل باریک پیسنا ہے بلکل بھی موٹا نہ چھوڑیں کیونکہ جتنا باریک پیسٹ ہوگا اتنے ہی مزیدار ہمارے کباب بنیں گے اب اس کو ایک الگ سے برطن میں اس پیسٹ کو دھیری دھیری کر کے نکال لیں ایسے ہی کر کے ہمیں سارا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ باریک باریک پیس لینا ہے اس میں چاہے تو آپ یہ تیج پتہ ہے وہ الگ ہٹا لیں کیونکہ ویسے بھی اس میں جب ہم نے بوائل کیا تھا تو وہ سارا کے سارا اس کے اندر جو جوس ہوتا ہے وہ سب آ چکا ہے وہ چاہے تو اس کو پیس بھی سکتے ہیں کیونکہ گرم مسالہ ہے اب اس کے بعد اس میں دیکھیں یہ سیکنڈ راؤنڈ ہو گیا ہے ہمارا کافی اچھا پیسٹ تیار ہوا ہے اور اس میں میں پانی بلکل نہیں ڈال رہی ہوں اگر آپ کو ضرورت لگے تو بلکل تھوڑا سا لیٹل مور پانی ڈالیں بس بلکل تھوڑا سا لیکن ایسا نہیں کہ زیادہ زیادہ پانی کیونکہ ہمیں اس کو اچھا سا گھاڑا پیسٹ بنانا ہے یہ چوپر میں میں نے انیان چوپڑ کر دی تھی دو سے تین انیان تھی تو میں نے باریک باریک چوپڑ کر والی تھی تو یہ کر دی ہے یہ فریش کوریانڈر ہے اس کو میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے فریش کوریانڈر کو پودینہ میں شاہد بھول چکی تھی تو اس لئے پودینہ آپ ضرور ڈالیں اس میں کیونکہ مزا آتا ہے پودینے سے میں نے بعد میں ایٹ کیا تھا جو میں آپ کو بتا نہیں پائی چاٹ مسالہ ہے ون ٹی سپون بین چلیز ہے باریک باریک میں نے اس کو بھی چوپڑ کر لیا تھا یہ سالٹ رہے گا اکارڈنگ تو ٹیسٹ کیونکہ ہم نے پہلے بھی سالٹ رکھا تھا تو اس لئے وائل کرتے ٹائم پر تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کہیں پر سالٹ زیادہ نہ ہو جائے اس کو اچھے سے مکس کر لیں ہاتھوں سے صحیح مکس ہوتا ہے چمبت سے یہاں پر کام نہیں چلتا اس لئے میں نے یہاں پر ہاتھ کا یوز کیا اب یہ ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے گرم مسالہ پاورڈر بھی اس میں آئٹ کر دیں اتحان رہے کہ پودینہ جو ہے وہ آپ ضرور سے ضرور ملائیں کیونکہ پودینے کی جو فریش خوشبو آتی ہے وہ اس کی تو خیر باتی الگ ہوتی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اس کو ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا پوش کرتے ہوئے ملائیں اب یہ بنانے کا جو سٹائل ہوتا ہے بلکل گول گول جو راؤنڈ شیپ آتا ہے مارکٹ کی طرح وہ میں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ ہاتھ کا جو ہوتا ہے چوڑی جو ہوتی ہے موٹی سی وہ میں نے اس کے اندر مسالہ ڈالا اور بنا کر اس طرح سے سیٹ کر لیا اتنی موٹی چوڑی لینا ہے کہ اس کی جو آپس کی کورے ہیں تھوڑی سی اوچی آئے تو دیکھئے یہ کتنا اچھے سے بن گیا اسی طریقے سے میں نے باقی مسالہ چوڑی کے اندر یا کڑے کے اندر بھرا اس طرح سے ہلکا ہلکا سا پریس کر دیا کہ آس پاس کی کورے بلکل چپک جائیں اور یہ دیکھئے اس کی آس پاس کی جو کورے ہیں وہ بہت اچھی آئی ہیں اور بنانا بھی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے ہمیں زیادہ ہاتھوں سے بناتے ہیں لیکن وہ شیپ نہیں آ پاتا جو ہم چاہتے ہیں تو اس سے اس میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا اس چوڑی کے اندر آپ ڈالیں اور ہلکا سا پوش کریں اور اوپر اٹھا لیں یہ دیکھئے ملکل راؤنڈ شیپ میں آ گیا اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو بنانا بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ ایجز جو ہوتے ہیں کافی اچھے آ جاتے ہیں یہ اس طرح سے سیٹ کر لیا تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو اور یہ آپ ہلکا سا اپنا جو کڑا ہے وہ اٹھا لیں اب ہم تیاری کرتے ہیں اس کو فرائی کرنے کی تو آپ دو طریقے سے فرائی کر سکتے ہیں یا تو شیلو فرائی کر سکتے ہیں یا دیکھ فرائی کر سکتے ہیں یا میں نے شیلو فرائی کیا ہے آئل لیا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا آئل لینے کے بعد اس کو طوے پر یوں گھما دیا ہے تاکہ پورے طوے پر تیل جو ہے وہ آ جائے کیونکہ جہاں جہاں ہم اپنے کباب رکھیں وہ کباب اچھی طرح سے اس میں تیل شامل ہو جائے ایک ایک کر کے ہم اپنے سارے کباب اس کے اندر ڈال دیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا تھا تو یہ ہم نے اپنے کباب اس میں اٹ کر دیئے یہ دیکھیں اب اس کو میڈیم فلائیم پر ہمیں تلنا ہے زیادہ تیز آج پر نہیں تلنا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو کبابوں کی سکن ہے اوپر کی جو لیئر ہے وہ لائٹ کلر کی ہو زیادہ ڈال کلر کی نہ ہو یہ دیکھیں ہمارے کباب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تل رہے ہیں یہ دیکھیں آپ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کبابوں کی یہ دوسرا طریقہ ہے اس میں اسحالے میں جو ہم نے جو کبابوں کا مکسٹر تیار کیا تھا اس میں میں نے دو ٹیبل سپون کارن فلور کی ملا دئیے تھے کیونکہ آپ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو آپ ایسے بھی ملا سکتے ہیں تو اور اچھے سے کرسپی بن جائیں گے کرسپی ویسے بھی بنیں گے اور اس طریقے سے بھی بنیں گے تو میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیئے ہیں کوئی سا طریقہ غلط نہیں ہے دونوں طریقے بہت اچھے ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو بتایا یہ جو وہ والے ہیں کباب جو ہم پہلے سے کرے تھے اب ہم ان کبابوں کو تیار کریں گے جو کی کونسور ملا در بنائے ہیں یہ کونسور والے کباب ہیں ان کو بھی اسی طریقہ سے سین آپ کو شیلو فرائی کرنا ہے ٹیسٹ وہی آتا ہے بس تھوڑے سے کرسپی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں کونسور ملا ہوتا ہے تو اس لئے آپ چاہے تو ان کبابوں کو دی فرائی بھی کر سکتے ہیں تو اس سے اس کا جو مزہ ہے وہ اور دمنا ہو جاتا ہے اور کرسپی بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری کباب ایک دم تیار ہیں دیکھیں آپ ان کا کلر دیکھیں ان کی سکن دیکھیں کافی اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور خوشپو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب ہماری جو کبابوں کی ریسپی ہے بلکل ایک دم ریڈی ہے آج میرے مممہ نے میرے فیوریٹ کباب بنا تھے آپ بھی ایک بار بنا کے دیکھنا آپ کو بھی یمی یمی لگیں گے اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے جد تک کے لیے اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں با با